اسلام علیکم خالص فدیم نے ڈے کال لے کے آپ کے ساتھ مارکٹ نماز کے وقفے پہ بند ہوئی ہے چالیس ہزار ایک سو لیٹ پہ ہم سمیں پہلے پڑھیں گے کہ کل آپ کو جو کال دی گئی اس میں کیا بتایا گیا کل میں نے آپ کو یہ بات بتایا کہ مارکٹ بہت اتر ممکن ہے کہ اس ایکسائیٹمنٹ کو کنٹینیو کرے گو کہ یہ بولیش ٹرنڈ نہیں ہوگا مگر مارکٹ اوپر جانے گی مرکور کوشش کرے گی اور 39,855 کو آنر کرنا ضروری ہے اور اگر اوپر جا کے واپس آتی ہے تو پریشر 39,855 سے شروع ہوگا آج جمعہ ہے دو سیشن ہوتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ پرپیر رہنا چاہیے کہ دوسرا سیشن کبھی بھی آپ کو کچھ مختلف قسم کی موگ دکھا سکتا اس میں پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ 39,855 پہ پریشر ہوگا اب آپ کے پاس 40,101 کی کلوسنگ ہے تو آپ کے پاس جو 39,956 کا لیویل ہے وہ آپ کا stop loss ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی اور آج کی کول کے حساب سے جو آپ کا target ہو سکتا ہے وہ 40,225 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہی بات بتائیں گے تو چالیس ہزار دوسو پچھس کو target کیجئے اور اگر چالیس ہزار دوسو پچھس سے اوپر جاتا ہے جانے دیجئے stop loss ٹریل کیجئے ٹھیک ہے جی تو اب تک تو مارکٹ اللہ کا شکر ہے اسی طرح چل رہی ہے جیسا ہم سوچ رہتے اور اوورال ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کنسسٹنسی دیکھی جا رہی ہے مارکٹ میں اب تھوڑا سا میں اسکرپ پر بھی بات کروں گا اگر آپ کے سامنے اسکرپ کال ہو تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے پی پی ایل ہے پی پی ایل کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہم بے شک پچھلا جو target ہم achieve کر چکے تھے اور ہم اس میں مزید تیزی دیکھ رہے تھے اور ہم نے کہا تھا آپ کو optimistic رہنے کے لیے 62.95 کے اوپر یعنی کہ اگر کر رہا ہے تو بس یہ اچھا ہے اور اگر آج کا high دیکھیں تو ہم اپنے utmost level تک تو پہنچ گئے 67.85 67.60 کا جو level تھا اور اس وقت جو اس کی closing ہے وہ 66.50 کی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس میں bullish ہی رہی ہے کیونکہ اب یہ اس area سے اوپر trade کر رہا ہے مگر bullish رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ stop loss جو ہے ignore کیا جائے آپ کے پاس موقع تھا اگر آپ trailing stop loss کر رہے تھے اسی طرح او جی ڈی سی نے بھی میرے خیال میں perform کر دیا ہے اگر ہم دیکھیں تو او جی ڈی سی بھی اچھا perform کر چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی کل آپ کو call دی گئی تھی جو او جی ڈی سی تھا اس کی بھی آپ کو کل میں آپ کو بتا رہتا ہوں او جی ڈی سی کے بارے میں جو کل ڈسکیشن ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 77.15 کے اوپر long چلے گا اور 78 اور اس کے بعد 79 کو target کرے گا 79 target اس نے achieve کر لیا اور اس وقت اس کی closing 78.25 کی ہے نماز سے پہلے تو basically 79 achieve ہو گیا ہم نے وہاں exit لے لی اس کے بعد میں میں مزید stocks بات کروں گا کیونکہ بہتے تو مارکٹ کی حساب سے ہم تھوڑی limited call دے رہے ہیں آپ اکڑی specific call دے رہے ہیں اچھا اس کے بعد نر ایسل تھا اور نر ایسل نے 14.50 کا ہائی بنایا ہے اور نر ایسل کا جو target تھا وہ 14.45.45 کا تھا ٹھیک ہے جی اچھا تو میرے خیال میں اگر exit لی ہے تو ٹھیک ہے اب اس کی buying buy back بھی کی جا سکتی ہے نیچے اگر جائے تو ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کو میزان بینک کو تو میزان بینک میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بڑا ہے تو بہت bearish مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ exhaustion 97.90 کے نیچے اس میں آئے گی مزید exhaustion اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اس stock کو یہیں سے accumulate کرنے کو ریکومنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس میں آپ کو level میں بتایا گیا تھا اچھا اور اس کے تو اس کے علاوہ برحال پھر کولمی ہو جائے گی stocks تو بہت ہیں تو میرے خیال میں اب تک so far situation بہت اچھی جا رہی ہے آپ کے وہ تمام stock جن پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ stock perform کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سمیں بہترین performance اگر ان دنوں میں دیکھی جائے تو پی بی ایل کی ہے میں کہوں گا پی بی ایل کی بڑی اچھی performance ہے تو index میں 39,956 کا stock loss ہونا چاہیے چالیس ہزار دو سو پچیس آپ کا target ہے جو بہت چلتا چیز ہونے والا انشاءاللہ مارکٹ کھولے گی تو شاید اچھی ہو جائے اور چالیس ہزار دو سو پچیس کے اوپر جب چلا جائے تو آپ کا stock loss چالیس ہزار دو سو پچیس کے نیچا جانا چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ